موسیقی 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 السلام علیکم کیا اللہم لوگ کے خیریہ سن ٹھیک ٹھاک ویلکم ٹو شو آم خاتون نے کال کر کے پوچھا تھا لیور ہیلتھ کے بارے میں تو اس کے بارے میں بھی آج چیزیں آپ کو بتائیں گے لیور یا جگر جس کو بولتا ہے نا میرا جگر اس کی یہ بڑا جسم کا اہم حصہ ہے پانچ سو مختلف قسم کی فنکشن آپ کے لئے کرتا ہے بیسیکلی جو آپ سانس لیتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ کے جسم میں جاتی ہے یہ آپ کے لیور کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کا حال آوال پوچھے کہ کیسے آنا ہوا خیریت اور کیا پروگرام ہے پروسس کرنا اس کو لیور کا کام ہے اور اسی وجہ سے یہ بیچارہ جسم کا ایسا حصہ ہے جو بہت زیادہ بزی رہتا ہے پیٹ تو پھر بھی رات کو سمجھ لیں کہ کچھ کھایا ہے تو وہ بھی پیٹ میں پروسس ہو رہا ہوتا ہے لیور بیچارے کی بڑی بدبختی آئی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو وائٹل آرگنز ہیں خاص طور پر آپ کا لیور آپ کا پیٹ ہے جو جس کو کبھی ریشت دینے کا موقع ہی نہیں ملتا اس کو کم سے کم دن میں مہینے میں ایک دفعہ آپ ریشت دیں کیسے دیں گے ڈی ٹاکس ڈائٹ سے مراد کچھ سولٹ کھانے نہ کھائیں مرغن کھانے نہ کھائیں اس دن پروٹین ہائی پروٹین فود نہ کھائیں جس میں چکن مٹن بیف یا کاملی چنہ لو بیا ایسی چیزیں نہ کھائیں اویلی فود نہ کھائیں اس دن اور اپنے آپ کو تھوڑا طرح ریشت دیں لیکوڈ ڈائٹ جس کو بولتے ہیں سوپ پی لیے جوس پی لیجئے اس طرح کی کچھ چیز کر لیں تھوڑا سا ہمارے وائٹل آگنز کو جو سارا جسم آپ کا منصر ہے جس میں دل گردے لیور لنگز یعنی فیپڑے سارے آپ کی وائٹل آگنز ہیں اور ان کا آپ کے خیال رکھنا ہے ایک دن کی بھی اگر آپ ریشت دیں لیکوڈ ڈائٹ پر چلے جائیں انشاءاللہ زندہ بھی رہیں گے لمبے عرصے زندہ رہیں گے اور صحت کے ساتھ آج کی تین ریسیپیز ہیں ونگز این چپس چکن چیز بالز پاستہ اور بار بیکیو ریبز اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بتاتے چلیں یہ ایک بکری کی پسکلی ہوتی ہے اس کا نشلہ حصہ اس کو ریبز کہتے ہیں ہمارے پاس غلطی سے ہمارے صاحب چامپے اٹھا لائے ہیں کوئی مسئلہ نہیں طریقہ کار آپ کو بتاتا دوں گا لیکن بڑی مشہور ہے میرے بچے کبھی اگر ڈائن آؤٹ کرنے جاتے ہیں تو یہ آئٹم کھاتے ہیں سب سے جاتے ہی اسی لئے ویسے تو سارے کھانے ان کے بہت اچھے ہیں لیکن یہ ریبز تو سپیشلی اور میرے گھر میں بھی یہ دعوت میں عام طور پر ہم بناتے ہیں جب کبھی دعوت کا پلان ہو تو یہ بیسیکلی ذہن میں رکھے گا جو بکری کی جو ریبز پوری پسلیاں ہیں پسلی کا نشلہ پسلی کو اگر آپ ہاف سے بھی تھوڑا سے نیچے کریں گے تو اس ٹھکڑے کو جو کاٹا جاتا ہے یہ نرم چھوٹی پسلیاں ہوتی ہیں اور یہ نرم گوشت ہوتا ہے بڑا مزے کا ہوتا ہے بچی ذہن میں لکھ لی جائے گا بلکل اسی طریقے سے بنانا ہے ہم سب اس کو مرینیٹ چامپوں کریں گے چامپوں کریں گے ایک اور مسئلہ ہی بھی ہوتا ہے جب کسائی کے پاس گوشت لینے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ریبز چاہی ہیں انہوں نے کہا ریبز چاہی ہیں اور وہ کہت تو صحیح رہے ہیں یہ چامپیں بسیلی اسی ریبز کا حصہ لے کر ہم بات کریں پورے کے پورے پیس کی تو وہ لے جائے گا ہم بھی اس کو اسی طریقے سے مرینیٹ کریں گے اور اس کا بہت آسان کام بہت ایزیلی تیار ہو جائے گا اس کی لئے ہم کریں گے یہ کہ ایک عدد لے لیں گے بال اور اس میں شامل کریں گے ہم ایک کھانے کے چمچ لیسن ایک کھانے کے چمچ ادرک اور اس میں شامل کریں گے تین کھانے کے چمچ لیموکرس اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور اب یہ آپ کو دکھاتے ہیں ہم کرنے کیا جا رہا ہے کہ اس کو ہم نے شامل کیا اس کے بعد ہم نے اس کو اچھی طریقے سے ہاتھ سے اس طریقے سے اس کا جوس نکالنا ہے اس کو اچھی طریقے سے پیسا ہاتھ سے ہی اور اس کے بعد پھر اس کا جوس نکالیں گے ایک عدد بال لے لیتے ہیں بڑا اور اس کی مرینیشن کرنے جا رہے ہیں اس ٹرینر تھا چائے کا چھنہ ہم چلیں جلدی لیائیں تاکہ کام اس سے چھن لیتے ہیں ٹھیک ہے ہو گیا یہ نیچ اس کو اپنے اچھی طریقے سے چھاننا ہے بہترین یہ نیچ اس کا گودہ آپ کو کام آجائے گا کسی اور سالم وغیرہ میں ڈال دیں کو مسئلہ نہیں لیکن ہمیں اس کا صرف پانی چاہیے یہ اس کو اچھی طریقے سے پریس کیا چھن فائنلی اس سارے اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا رس نکالیں گے اس کی مرینیشن بنے گی یہ بڑی مزی کی مرینیشن ہے یہ چاپس کے لیے بھی ہیں چکن تکے کے لیے بھی چکن تکہ بھی بنائیں اس کے بعد اس میں لال مرچیں جیسا آپ کا دل کریں زیادہ سپائیسی کم سپائیسی اور ایک چھوٹا چائے کا چمچ اس میں خلدی اور نمک اس کے بعد ہم نے اس کو مکس کیا یہ ہمارا اس کا مرینیشن بن گیا میں ذرا نمک چکلوں تھوڑا سوڑا لے گا بس مکس کیا اور اس کے بعد ہم نے اس میں چامپے شامل کر دینی ہے اور اس کو کرنا ہے مرینیشن یہ تقریباً سمجھ دیں کہ کوئی مٹن ہے ریڈ میٹ ہے تو ریڈ میٹ کو کم و کم و بیشم رکھتے ہیں کوئی چھے سے آٹھ گھنٹے کی مرینیشن کم سے کم یہ ذہن میں رکھے گا ہمیں جب بھی یہ بار بیکی ہوئی اس طرح کی ڈشیں بناتے ہیں جب تک آپ کو ان چیزوں ڈشوں کو اتنی دیر مسالہ لگا کے نہیں رکھیں گے جتنا دیر لگا کے رکھنا چاہئے سمجھ لیں کہ آپ کو ریزلٹ ملے گا ہی نہیں عام طور پر میں جب یہ ریڈ میں آتا ہوں میں چوبیس گھنٹے میں نیشن کے لئے رکھتا ہوں تاکہ اچھی طریقے سے مسالے کا ذہقہ اس میں چلے جائے کیونکہ فائدہ نہیں ہے ہم لوگ مسالہ لگا کے رکھتے ہیں خاص طور پر جب ہم کھانا کھانے کے باہر جاتے ہیں اسی ریسٹران جس کی میں بات کر رہا ہوں وہاں پہ ہم کھائیں گے بولیں گا اوہ یار کیا ریڈ بنی ہے پھر ہمیں پتہ بھی لگ جائے جس طرح یہ طریقہ میں ہمارے یہاں دوپیر کو وہی مسالہ لگا ہے اسی طرح پکایا یہ نہیں ہوگا تو اس کا سب سے پہلا حصول اور آپ پر کھائیں گے بلیں گے اوہ والی بات نہیں ایک طریقہ سے بھی نہیں ہے جو وہ بندہ بنا رہا ہے اس کو وہ روزانہ بنا رہا ہے دن میں کوئی سو کلو بنا رہا ہے اور پوری زندگی کی دس سال سے بنا رہا ہے تو اس کے ایکپیرینس کو آپ بیٹ نہیں کر سکتے وہ ٹائم لگے گا اچھے جس کو منشی طریقے سے مکس کرنے کے بعد اور اور میرے پاس مجبوری ہے لہٰذا آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا بلکہ یہ کام کرتے ہیں اس کو مرینیٹ کر کے رکھتے ہیں تھوڑی در کیلئے اور کوئیلے کا میں اس کو دعا دے رہا ہوں اور بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہی سٹارٹ کریں کرنے جائے والوی آٹ پیک اچھے جی واپس آگے اور چولے ہو کیا ہوا چوپس کو ہم نے مرینیٹ کر دیا تھا سادھا مرینیشن اس کے اچھے ہمارے ہیں کونسپٹ ہی ہوتا ہے بہت سارے لوگ شروع مجھے بھی یہ ہوتا تھا کہ بہت سمپل ریسیپیز میں پڑھتا تھا میں بلتا ہے یہ ذائقہ کیسے آئے گا بڑی مشہور ریسیپیز ہوتی تھی اور ایک دو تین چار چیزوں سے بعد میں جب کام کرنا شروع ہوئے تو ہم نے کہا آئیڈیا ہوا کہ بہت ساری چیزوں کو مکس کرنے سے کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہو جاتا ٹائم میں جب ہم ٹریننگ کرتے تھے تو ہمارے شیف جوتا ہمیں بولتا تھے کہ بارہ مسالوں کا کام ہے پاکستانی کھانا تو ایسا نہیں ہے ورائیٹی ہے اور بہت ساری ایسی ریسیپیز میں واقعی بارہ نہیں بیس مسائلے دل رہے ہیں لیکن بہت ساری ریسیپیز ایسی ہیں جو سادہ سمپل کم سے کم اجزاب میں بنتی ہیں اور وہ ہی سب سے مزید کی ہوتی ہیں اس کی مرانیشن میں نے کیا کیا اگر آپ ریسیپی کار دیکھیں کہ ریسیپیز ہیں یہ پوری نیچے پسلی کا پورا پیس ہے اتنا سا پیس ہوتا ہے کم بیش تقریباً کونے کلو کا ہوگا اپروکسیمیٹلی کلو نہیں ہوتا کلو سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے یا کلو بھی ہو جائے اس سے اوپر نہیں ہوگا اور اس کو ہم نے بیسیکلی مسائل لگانا ہوتا ہے ادھرک لیسن کا پانی یعنی پانی ہی تھوڑا سا اس کو گھوڑ لیا وہ مرانیشن اس کی ساتھ میں تین کھانے کے چمچ لیمو کا رس ہے لال مرش اپنی حساب سے ایک کھانے کے چمچ ایک چائے کے چمچ نمک اور ایک چائے کے چمچ اس میں حل دی بس اس کو اچھی طریقے سے مکس کیا اس کے بعد اس کو مرانیشن کیا مسائل لگا کے آپ نے رکھنا ہے تقریباً کوئی سات آٹھ گھنٹے کم سے کم رکھیں ادھر بہتر ہے کہ اس کو چوبیس گھنٹے مسائل لگا کے رکھیں پھر اس کو ایک برتن میں سٹیم میں رکھیں اس کو اپنے پہلے سٹیم کرنا ہے مکمل طور پر پکانا ہے اور سٹیمر میں ہم نے پانی ڈالا ہوا ہے اس کو تقریباً لگ جائیں گے کوئی میرے حساب سے آدھا گھنٹہ سے اوپر جب یہ بلکل مکمل طور پر گل جائیں گے پھر اس کو ہم اون میں بیک کریں گے عام طور پر اس کو بارویکی کوئلے کی گرل پر گرل کرنا ہو جائے ٹھیک ہے گرل اگر نہیں ہے تو اسی وجہ سے ہم نے اس کو کوئلے کا دھوہ دے دیا تاکہ وہ خوشبو زائقہ اس میں آجائے اس کے بعد اس کو ہم اون میں بیک کر دیں گے یہ ہمارا کام یہاں پہ تو کمپلیٹ ہو گیا اب آجاتے ہیں ہماری دوسری ریسیپی کی طرف ونگز اینڈ چپس اور یہ بڑی مزے کی ریسیپی بڑی مختلف عام طور پر جو ہم لوگ ونگز اینڈ چپس کی ریسیپیز بنائی ہیں یہ دیسی سٹائل کی اور یہ مرگی کے پر یہ بہت مزے کی ہوتے ہیں مجھے مرگی کے سارے جسم میں سب سے زیادہ مزے کی جو پارٹ لگتا ہے ٹیسٹ وائز یہ ونگز ہیں اور سستے بھی ملتے ہیں اکنومیکل بھی ہیں بچے بڑے سب شوق سے کھا سکتے ہیں اس کو لہٰذا کئی سے بھی آپ کو آسانی سے مل سکتا ہے کھال والے ہیں بغیر کھال والے سے کو فرق نہیں پڑتا اس کی تھوڑی سی ذرہ ٹرمنگ کر دوں میں اس کے بعد اس کی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ آگے پر اور اب جلا اس کو میں یہاں پہ شفٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں ونگز این چپس یہ نچے یہ آگئی کڑا ہی رکھ دیتے ہیں اس کے اوپر اور یہ تھوڑی سی ذرہ گریوی والے ونگز این چپس ہیں دیسلی سٹائل کے یہ وہ گورا سٹائل نہیں ہے ٹھیک یہاں پہ ایک پین لیا ہے اس میں ہم آدھا کپ کوکنگ آئیڈ Wir� passenger آگیا اور ہمارے سات کالر ہے بلکہ اس سے پہلے میں سوال یہ کرلوں اس ملک کو نام بتائی ہاں اس ملک کو نیام بتائی تھی اس پر ملک کو نیا integrated ane گتئی آ کہ اس دلکس ڈیوزی جاتی شکر種 ملتا ہے کہ میں کلسم بات کریں گا سی جی حکم اگر آپ سے دو فرماش کرنے تھی ایک باردی کی رائز بنانا بتائیے گا اور ایک چوکلٹ سپریٹ جو ہم لیتے ہیں کیا وہ گھر میں بن سکتی ہے چوکلٹ بریڈ چوکلٹ سپریٹ سپریٹ اچھا اچھا اور اور یہ بنا نہ بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ہم اس کو گھر میں بناتے ہیں تو کنے دن تک ہم اس کو رکھ سکتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو ہم پریزرز کر سکتے ہیں چوکلٹ سپریٹ کی بات کریے نا جی 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 میں یہ ہی کہہم بتائیے گا یہ آپ ضرور بنا نہ بتائیے گا بالکل جیسے جو ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس میں اگر آپ ہیزل نیٹ فلیور میں اگر کچھ بتا دے تو زیادہ اچھا ہے یہ ایک بہت مشہور ہے جی 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 منجھے بتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اللہ حافظ اچھکے کوئی کوئیشن دیے جی آج کا سوال یہ ہے کہ فرنچ رائز کس ملک میں جادوی تھی کس ملک میں تھی تکہ لگا دیتی ہے اٹلی چلو نوٹ ڈاون کر لیتے ہیں تکہ نوٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اچھو جی یہاں پہ پہن لے لیا اور اس میں ہم تھوڑا سا پیاز جالیں گے یہ آگے اس میں تھوڑا سا پیاز یہ بیسیکلی جو ونگز ہیں یہ چٹ پٹے اور تھوڑے ذرا گریوی والے ہیں گریوی آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے بہت گریوی ڈالنی ہیں تو پیاز اور زیادہ کردیں گریوی کم کرنی ہے تو پیاز بلکل کم کردیں اور بلکل گریوی نہیں رکھنی تو پیاز روڑا دیں اس میں سے بس پیاز تھوڑا سا ڈالا اس میں اس کو کرتے ہیں پہلے فرائے اور آج کا سوال دوبارے پیٹ رہ لیتا ہوں کہ فرنچ فرائز کس ملک میں جادوی تھی اس ملک کا نام بتائی ہے اور جیتی ہے یہ ڈیلکس ڈیوسر جو ہم نے مرینیشن بنائی ہے یہ بڑا ایڈیال مرینیشن ہے اور اس کو بنا کے فریج میں رکھ سکتے ہیں فریج میں تقریب نہیں یہ پڑا رہے گا کوئی پانچ چھ دن سات دن تو نکال لے گا اور اگر اس کو لمبے عرصے تک رکھنا ہے اس میں تھوڑا سا آئل ڈال دیں دو سے تین کھانے کے چمچ تاکہ یہ خراب نہ ہو کیونکہ اس میں کوئی ایڈیٹیو پریزیویٹیو نہیں ہے پیاس پہلے کر لیتے ہیں فریج اور اس کے بعد پھر مزید کام کی طرف آتے ہیں ایک ایک کھانے کا چمچ جس میں ہم شامل کر دیں گے ادرک لیسن یہ آگیا لیسن یہ آگیا ادرک اور اس کو بھی کرتے ہیں فریج یہ ریسیپی تھوڑی سی میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ دیسی سٹائل کیا یہ ایک بڑا ریسے پہلے ایک تو ونگس ہم نے بہت سارے مختلف طریقوں سے آپ کو بنایاں سکھائے تھے سارا گھرا سٹائل پھر میں نے کہا ہے اپنا در دیسی سٹائل بھی کرنا چاہیے اور بہت آسانی سے بن بھی سکتا ہے اور گریوی کے ساتھ بنا لیں اس کو بیسکلی آپ روٹی کے ساتھ کھانا چاہ رہے ہیں روٹی کے ساتھ کھانے تو مسلاح نہیں یہ سالن ٹائپ کا بن جائے گا اور ایزیٹس کھانا چاہ رہے ہیں تو ایزیٹس کھانے یہ آلو آگئے ویجس کی صورت میں اور یہ لیں بیسکلی آپ روٹی کے ساتھ کھانے اور چینجھ ہو جائے اس کے بعد اس کے مزید چیزیں شامل کریں گے کوکنگ ٹائم اس کا ساری ڈیش کا بیسکلی بیسکلی آپ کے پاس چیزیں اس طرح پڑھیں ہیں اس طرح میرے پاس پڑھیں اس طرح پڑھیں ایس پیڑی ایزی ٹو میک اٹھر ویجس کی ایس پیڑا ٹائم لگ جائے گا لیسن، ادرک، پیاز ہلکا سا کھانا کھانا جائے پھر اس کے مزید کام کی طرف آتے ہیں جس میں لال مرچ حلدی اور ٹومیٹو پیسٹ یہ نیچ بس ہو گیا اب اس میں مسالہ جچ شامل کرتے ہیں جس میں لال مرچی آگئی یہ اپنی حساب سے ڈال دی جائے گئے ایک کھانے کا چمچ یا ایک چاہ کا چمچ یہ اس میں حلدی آگئی اور اس کو تھوڑا سا کرتے ہیں فرائے یہ نیچ اس کے بعد آ جائیں گے اس میں چکن ونگز چکن ونگز کی مقدار ہے آدھا کلو یہ نیچ یہ ونگز ڈال کے پہلے اس کو تھوڑا سا زرب بھنیں گے آجانی اس کا فون ہے بھائیے اب اس کی فرائنگ کریں گی یہ بھنائی بڑی ہے میں اس کو کم سے کم ہم تقریباً کوئی سات آٹھ منٹ تک فرائے کریں گے تاکہ اچھی طریقے سے اس کا فلیور اس کے اندر بند ہو جائے تھوڑی در فرائے کرنے کے بعد پھر اس میں اجزام شامل کریں گے اور بریک اپ ہی ٹائم آگئے بریک پہ بھی جاتے ہیں واپس آتا ہی سٹارٹ کریں گے موسیقی 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 اچھے واپس آگئے اور یہ ویں نے ونگ میں بنا رہے تھے ونگز کوم نے تھوڑی در کیلئے پکھنے رکھ دیا اس کو تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک پکنا چاہیے تاکہ ونگز تقریباً آدھے پک جائیں جب آدھے پک جائیں گے اس میں ہم آلومی شامل کریں گے اس کو تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں اور اور مکس کرنے کے بعد مجھ سے پوچھیں گے میں نے اس طریقے سے ونگز بنایا ہے ادرک لیسن پیاز حلدی لال مچ باس اور تھوڑا زیرہ بہترین ٹیسٹ ہاتا ہے اگر آپ اس طریقے سے بنا رہے ہیں بہت سمپل ہیں اور ذائقے کے حوالے سے بہت اچھے بنتے ہیں یہ ونگز آگئے ہیں اب اس میں چیزیں شامل کرتے ہیں جس میں تھوڑا سا کڑی پتہ دیمو کا راہ سے دو کھانے کے چمچ تھوڑا سا نمک اور ساتھ میں یہ ٹومیٹو پیسٹ آگیا ہے یہ تین سے چار کھانے کے چمچ ہے یہ چار کھانے کے چمچ بھر کے ڈال لیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو کیا مکس اور ساتھ میں ہاں سفیہ زیرہ ایک کھانے کا چمچ اور ساتھ میں شامل کر دیں گے ہم یہ چپس بھی یہ نیج آج کا سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ ملک کی ایجاد ہے اس کا نام بتائیے اور جیتی ہے یہ ڈیلکس جوسر اب اس کو مکس کیا اور دھیمی آنچ پہ یہ پکے گا اس وقت تک جب تک گل نہ جائے اس اچھے طرح سے مکس کیا ہری مرچے ہم نے اس میں لال مرچے پاورڈرہ شامل کر دیا تھا مرچے اپنی حساب سے دیکھ لیجئے گا اگر تھوڑا سپائسی کھاتے ہیں آپ جو کہ یہ ڈسٹھوڑی دیلہ چٹپٹی ہے کھٹی اور سپائسی تو اس حوالے سے اس میں تیکھا پن دیکھ لیجئے گا میرے حساب سے ابھی اتنا کم ہے اس میں ہم تھوڑی سی ہری مرچے بھیٹھا دیتے ہیں اور تھوڑا سا زیرہ میں اور ڈال جاتا ہوں بس اور اس کے بعد اس کو مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو دیمی آنچ پر پکنے چھوڑ دینا ہے اس وقت تک جب تک دونوں چیزیں ہیں نہیں آلو اور ونگز دونوں گل نہ جائیں یہ مکس کیا اور تھوڑا سا اس میں میں پانی شامل کروں گا تقریباً کوئی آدھا کپ یہ اچھے یہ آگیا اس میں پانی بس اس کے بعد اس کو کر دیتے ہیں کور اور یہ گلنے تک اس کو پکائیں گے گل جائے گا بس ختم ریڈی ہے سمپل ڈش اور ونگز کے حوالے سے تو وہ ایکنومیکل جس میں آپ کو بتایا ہے سستہ ہی پڑتا ہے اور بچوں کی تو فیوریٹ آئٹم ہے اور بہت سائر کریکوں سے ہم نے آپ کو بنانے سے کہایا تھا یہ وارا طریقہ ایک بہت رسہ پہلے مجھے ونگز ایسے پسندتے سادھا ادھرک لیسن تھوڑا سا پیاز بھی نہیں لال مرچی حلدی اور زیرا یہ کومینیشن تھی پھر میں ایک دو دفعہ یہ گھر میں بنا بھی چکا ہوں اور ٹیس کے پاڈی بھی سے بہت مزیک آتا ہے ویسے بھی کھائے جا سکتا ہے روٹی کے ساتھ اس کا یا چاولوں کے ساتھ اس کا بڑا اچھا کومینیشن روٹی چاول دونوں میں سے کوئی سیکھ چیز بس اس کو ایک طرف کیا جوال لال مرچے بھی شامل کریں لال مرچے بھی شامل کی تھی ہری مرچے بھی شامل کی تھی ایسے تھی بھی شامل کریں ایک ہے بس ایسے پکتا رہے گا جیسی گھل جائے گا سایڈ پر کریں گے بس بایش و کام ہمارا بڑا ایزی ہے ہمارے ساتھ کولروں سے بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ابو بھائی کیسے آپ خیر آپ پتہیے کیسے ہیں اللہ کا شکر زبدید سکتا ہے بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھی ریسپی ہے جو ٹرائے کرتے ہیں اور ہمیں بھی داد ملتی ہے اور یہ سب آپ کا کریٹ جاتا ہے بہت بہت شکریہ بہت اچھا لگتا ہے آپ سے بات کر کے انفرمیشن ڈشیز ہر حوالے سے آپ کا پروگرم سوپر ڈوپر ہوتا ہے اور میں کوئشن کا آنسر دینا چاہوں ہوں یہ فرنچ فرائز جو ہے وہ بلجیم کی انوینشن ہے وہاں سے جو اعجاد ہوئی ہے ٹھیک ہے نوڈ ڈاؤن کر لیتے ہیں فرنس جو ہے وہ اس کو اپنا کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہم نے پہلے بنائی ہے لیکن یہ پہلے جو ہے وہ بلجیم میں بنائی گئی تھی اس کے بعد فرنس جو ہے وہ لیکن نام ان کا کیونکہ آ گیا ہے کسی ایک جو شیف تھا اس نے بنائی تھی فرنس اس کا نام تھا تو اس لئے اس کا نام فرنس فرائز پڑھ گیا تھا ٹھیک ٹھیک ہے نوڈ ڈاؤن کر لیتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے آپ کو مزید کامیاں بھی آپ کے پورے مسائلہ ٹھیک ہے بہت 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 اچھا جی ونگز پک رہے ہیں آرام سے اچھا چامپیں مکمل طور پر پھر آپ کو بتا دوں گا جو رب کا پسلی کا پورا پار تھا اس کو اپنے اس طریقے سے یہاں پر سٹیم میں پکانا جب بھی مکمل طور پر پک جائے گا پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کوئلے کی گریل پر بھولیں بس پانچ سات منٹ نکال لیں اور یہ تیار ہے ہم بھی یہ کریں گے کہ اس کو پہلے گلانا ہے لیکن ہم چونکہ اس کو کوئلے کی گریل پر نہیں پکائیں گے تو ہم اس کو اب ان میں بیک کر لیں گے بیک کیا کرنا ہے ہلکا سے اس کو شکل سورا تھوڑی درہ چینج کرنی ہے بس ابھی اس میں ٹائم ہے بہت ہاں ابھی لگے گا اس کو کوئی آدھا گھنٹ اور لگے بیس منٹ اور لگیں گے کہ آرام سے جب تک گل نہ جائے اس وقت تک ہم اس کو پکاتے رہیں گے یہ ہمارے ونگز تیار ہو رہے ہیں ایک ہماری ریسیپے یہ بہت مزے کی یہ بچوں کی بڑی آئیڈیل ریسیپی ہے چکن چیز بالز پاستہ اور یہ بسکلی ہم منسلوہ کے چکن چیز بالز ہیں اس کے ساتھ اس کو بنائیں گے کریمی پاستہ ہے اس پاستہ کا سب سے بڑا کمال یہ بھی میرا ٹیسٹڈ ٹرائیڈ ایٹم اٹھ ہوم ہے یہ اس کو بنا کر دیں ہاں فریج میں پیار عام سے آپ کی کوئی ہفتہ دس دن چلائے گا اور بچے بڑے سخت شوق سے کھاتے میرے گھر میں تو بہت زیادہ یہ بنا ہوتا ہے اچھ خاصی کونٹیٹی میں یہ ہفتہ دس دن بھی خراب نہیں ہوگا آپ نے نکالنا ہے یہ تھوڑا سا گاڑا ہو جاتا ہے پاستہ کی وجہ سے آپ نے جیسی بنایا اس کو نکالا جو اگر کھانا ہے تھوڑا سا اس میں دودھ شامل کر دیں کادہ کا یہ اس میں جیسی بھی اچھا ہے بچوں کے لیے ایک تو کمپلیٹ غزائیت جس کو آپ کہتے ہیں خاص طور پر ان کی گروئنگ گیج جو ہے جس میں اپن کی ہائیڈ بڑھتی ہے بونڈ سٹرونگ ہوتی ہیں یہ وہ ٹائم ہے جب آپ ان کو اس طرح کی آئیٹمز دیں کیونکہ اس میں دودھ دہی بھی ہے بہت ساری دودھ بھی ہے کریم بھی ہے پنیر بھی ہے یہ تینوں چیزیں فل آف کلچم ہیں اور یہ ان کی ریکوائرمنٹ پوری کریں گے پاستہ میں کاربائیڈریٹ ہے جو ان کو ان کو انیرڈیٹک رکھے گا اور ساتھ میں ہم چیکن چیز بالز سرف کریں منصر باگی جو اس کو بہت مزیدار کر دے گا یہ لیچ ذرا اولٹ پورٹ کر لیتے ہیں اس کو اور اس کے بعد ہم نے صرف اس کو اتنی دیر تک پکانا ہے جب تک اس میں یہ ونگز اور یہ چپس دونوں گل نہ جائیں پانی اس کا مکمل طور پر خوش کریں گے گریوی ہوگی لیکن کم ہوگی بہت زیادہ سالہ نہیں لیکن یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے اس ٹیچ پہ بھی جتنی گریوی اس میں آپ نظر آرہیے یہ بھی بڑی مزیدار ہوتی ہے اگر آپ کو تھوڑا سالن مالا چاہیے تو پھر اس کا یہ پتلا شوربا پتلا تو نہیں ہے بہت تھوڑا سا گھڑا ہے لیکن یہ بہت مزیگا بنے گا ونگز اور چپس کا اور اگر آپ کے اپنی چوئس ہے اس کو بہت گھڑا کرنا ہے تو کر لیں میرے حساب سے یہ بھی بہت مزیگا ٹیکسچر دے گا اس کا جو گھڑا پانی چاہلے کور کیا آرام سے پکنے چھوڑ دیتے ہیں اور یہ دکان بند اب ہم تیسری دکان سٹارٹ کریں گے ہماری چکن چیز بالز پاسٹا اور اس کی لئے ہم لے لیں گے ایک قدد کڑائی کڑائی میں ڈالیں گے ہم کوکنگ آئل اور اس کے یہ آگیا یہ آئل رکھ دیا اور اس کے بعد نکال لیتے ہیں ہم چکن چیز بالز یہ میں نے پہلے بھی استعمال کی ہیں اور ریگولرلی ان کا بہت ہی مزیگا ذائقہ ہے اور چھوٹے چھوٹے بالز ہیں اس کو ہم پہلے پین میں ہم فرائے کر لیں گے اپ ٹوئی ویسے کے ساوس پر شامل کرنا ہے ڈائریکٹر وہ بھی کر سکتے ہیں یا تھوڑے سا آئل میں اس کو فرائے کریں گے پھر اس کو پاسٹا کے ساتھ بڑا اچھا کومبینیشن بنے گا چلیں ہم نے یہاں پہ رکھ دیا جب تک یہ گرم ہوتا ہے فرائے کریں گے یہ ریسی بھی بہت آسانی سے بنے گی اور پاسٹا ہم اس میں ایل بو استعمال اس سے کر رہے ہیں یہ بہت ٹیپیکل بچوں اریڈیشن بہت بڑے بھی کھا سکتے ہیں لیکن یہ بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ ٹیسٹڈ ٹرائڈ اور خاص طور پر یہ بڑی مشہور ایک ڈش ہم نے پہلی بنائی تھی میکن چیز یہ اسی کا تقریباً سمجھے گے قریب پریشتدار ہے میکن چیز بہت مشہور ہے بچوں میں بہت شوق سے کھاتے ہیں اور اس کا فائدہ میں نے آپ کو بتایا کہ بنا کر رکھ دیں فریج میں کہ آرام سے ہفتہ دس دن پڑی دیں کہ خراب بھی نہیں ہوگی اور جب نکالا اس میں تھوڑا سا ایک آدھ کپ دودھ شامل کر دیا جو آپ کو بیسیکلی کیلسن بھی دے گا غزائیت بھی دے گا اور ذائقہ بھی یہ لیچ ایک دفعہ مکس کر دی اس کو اور آرام سے اس کو میں پانچ منٹ اور لگیں گے ویلٹ کل جائیں گے آلو ہی پک جائیں گے پھر اس کا پانی تھوڑا سا خوش کرتے ہیں بریک پہ جا رہے ہیں واپس ہاتھ ہی سارٹ کریں کہنے جائے گا موسیقی اچھا جی واپس آگے یہ ونگز ابھی پکنے رکھے ہوئے تھے اور میرے حساب چاہبی ونگز تقریباً میرے حساب سے پک چکے ہم نے صرف خالی یہ جو آلو ہیں ان کی ذرا خبرگیری کرنی ہے کہ یہ بھی ایک دفعہ چیک کر لیتے ہیں زیادہ بہتر ہے میں تھوڑی دیر ہوا ایک آدمیٹ بس گریوی آپ دیکھ رہے ہیں بہت تھوڑی میں نے رکھی ہوئی ہے ویسے تو اس کو تھوڑا سا اور خوش کر لینا چاہیے لیکن میرے حساب سے صحیح بس خالی یہ تھوڑا سا ذرا آلو اس میں اور گل جائیں اور ہمارے ونگز ان چپس ہوگے تیار ریسی پی کارڈ اگر آپ نے دیکھا ہوگا اور نام سنو گے تو آپ کو لگا ہوگا کہ یہ گورا سٹائل کی ڈیش ہے سمجھ لیں ونگز کا صحابہ آلو گوشت لیکن بلکل مختلف سٹائل سے سوڑا درائی ہے اور ذائقہ اس کا مختلف اور چاولوں کے ساتھ روڈی کے ساتھ تھوڑی در کیلئے پکے گئے ہم کرتے ہی ہیں یہاں پہ ہم نے چکن چیز بالز نکالے تھے پیکٹ کھول لیتے ہیں سب سے پہلا کام اس کی فرائنگ کریں گے ان کو فروزن فرائی کرنا دیفروز نہیں کرنا ہمیشہ بہت سارے میں بھی خود بھی کافی عرصہ پہلے جب اس طرح کے ایٹم آتے تھے ہم ان کو دیفروز کرتے تھے باہر نکال کر رکھا تھا اس کے بعد پر استعمال کیا نہیں اس پیکٹ کھولا اور یہ آگیا اس میں چکن چیز بالز یہ ساری کے ساری اس چمچ میں رکھی اور اس کے بعد یہ آگیا اور یہ آگئے چکن چیز بالز اور یہ آگئے اس چمچ کا سب سے بڑا فائدہ ہے ایک ساتھ اس میں حمل کر دیتے اور یہ آئل سپلیش نہیں ہوتا اس کے بعد اس کو تھوڑا سب نکس کیا یہاں یہاں پانچ ملٹ پروٹن فرائے ہوگا نکال دیں گے کہ پلیٹ بھی لے لیتے ہیں جس کے اوپر ہم نے اس کو نکال کر رکھنا ہے تاکہ اس کا ایکسس آئل تیل نکل جائے یہاں اور اس کو ذرا میسٹ کر لیتے ہیں دوبارہ نمک اس کا چیک کر لیتا ہوں ہم صحیح توڑا سا ڈال دیتے ہیں بس مکس کیا اور آؤٹ یہ اس کو ملایا اور بس بس تلابند یہ آؤٹ اور اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور ہم اپنے مجید چام کی طرف آجاتے ہیں یہ آگیا اس کو ادھر شفٹ کیا کوکنگ ٹائم جس طرح میں نے آپ کو بتایا اس کا ٹوٹل پانچ منٹ پانچ منٹ فرائے کریں گے پھر آجیں گے ہم اس کی سوس کی طرف بہت مزے گا کریمی پاستہ چیزی سوس ہے اور اس سوس کی سب سے خاص بات اس پاستہ کی خاص بات ڈیلی کی جو ریکوائرمنٹ ہے یہ بڑی کمپلیٹ میل ہے پروٹین کاربوائیڈیٹس اور فیٹس تینوں کا کمبینیشن کاربوائیڈیٹ آپ کو مل جائے گا یہ پاستہ کے ساتھ پروٹین کیلچیم یہ آپ کو ملے گا دودھ پنیر اور کریم ان تینوں میں بہت سارا کیلچیم ہے اور کلچیم کی ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے ہمیں زندہ جب سے پیدا ہوتے ہیں اور آخری وقت تک ڈیلی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے خاص طور پر انیس بیس سال تک بچے لڑکے لڑکیاں ان کا ڈیلی تقریباً ایک میکرو گرام میں تکریباً گلاس کے برابر دودھ کا استعمال بہت ضروری اس وجہ سے کہ ہمارے ہاں خواتین میں خاص طور پر آسٹو پروسیز یعنی ہڈیوں کا بربراپرم کی بیماری ہے یہ بہت کومن ہے اور مزید تیزی سے پھیلتی جاری ہے اس کی وجہ انیس بیس سال تک عمر کے لڑکے خاص طور پر لڑکیاں یہ کیلشیم کی انٹیک نہیں کرتے آگے جا کے خاص طور پر لڑکیوں کی بونڈ ڈینسٹی جو ہے یہ جو کسافت ہے یہ کم ہو جاتی ہے اور پینتیس چاریس سال کی عمر میں پھر وہ ہی ہوتا ہے جوڑوں کا در 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 اور خاص طور پر اس میں سب سے بڑا آسٹو پروسیز کا نقصان یہ ہے اندر چونکہ ہڈیاں بربری ہو جاتی ہیں تو کہیں پہ بھی اگر وہ خاتون کئی سلپ ہو جاتی گر جاتی ہیں تو ہڈی اندر سے کرش ہو جاتی ہے ساری ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ یہ کھوکلی ہوتی ہے ہمارے ساتھ کولر رابط سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم Hello Assalam علیکم Yes, yes What's your, sir اللہ کا شکر کون فرانا Ja, میں مویز بات کر رہی ہوں How are you? Yes, شکر اللہ کا آپ سنائے آپ سے بات کرنے کے کافی شکریہ 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 بتا رہے تھے وہ بہت اچھا تھا میں بھی چاری کی پوچھنا کہ جگر سے مطلب کون کون کی چیزیں ایفیکٹ ہوتی ہیں اس کے کیا سسٹم کیا مطلب کیا وہ پیٹ میں کوئی اس کا کی کوئی ہوتا ہے کوئی مکشے ہوتے ہیں جو آپ وہ مجھے بتائیں کہ جگر کے حوالے سے آپ تو ماشاءاللہ پڑھتے رہتے ہیں نا آپ کو اس لئے آپ سے پوچھنے جا رہی تھے میں بتاتا ہوں اور آج کا آپ کو کوئی کوششن ہے یہ ہے کہ یہ فرنچ فرائز جو چپس ہم کھاتے ہیں یہ کہاں کس ملکی ایزاد ہے یہ بیلجیم کی ہے کیونکہ میرے بھانجے وہاں پہ ہوتا ہے بیلجیم میں تو بڑی اچھی انفرمیشن ہمیں دیتے رہتے ہیں یہ خانوں کے حوالے سے ایک دفعہ فرنچ فرائز کے حوالے سے بات ہوئی پھی ان سے تو انہوں نے کہا کہ فرنچ فرائز جو ہیں یہ بیلجیم سے مطلب جات ہوئے تھے بہترین ہو گیا نو ڈاؤن کر لیتے ہیں بہت بہت شکریہ مکھن اس میں ڈالا 3 سے 4 کھانے کا چمچ اور یہ ہم بیسکلی پاسٹا بنا رہے ہیں اور اس میں شامل کریں گے ایک چھوٹے سائز کا پیاز ساتھ میں ایک کھانے کا چمچ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں سب سے پہلے اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے اور ذہن میں رکھے گا براونی کرنا ہے ہلکا سا فرائے کرنا ہے لیور کے حوالے سے بھی آپ کو بہت افصیل سے میں اس میں نیکس ویک میں پلان کر رہا ہوں اس کے بارے میں کچھ ایک ڈی ٹاکسیفائن ڈرنک ہے ایک ڈرنک ہے جو ہم نے بنانا ہے شو میں وہ آپ کو بتائیں گے وہ بہت ضروری ہے وہ آپ سب کیلئے میں کہوں گا کہ وہ کم سے کم وہ بنا کر رکھ لیں اور ہفتے میں اس دن بنایا آپ سب کیلئے یہ نہیں کہ بڑی عمر کے جتنے بھی لوگ ہیں بچے بھی پی سکتے ہیں اس میں کوئی نقصان نہیں ہے فائدہ ہی ہے اور یہ بیسکلی ڈی ٹاکسیفیکیشن کرتا ہے لیور کی صفائی کرتا ہے اور یہ بہت ضروری ہے لیور پہ ہم اتنا بوجھ ڈالتے ہیں ہمیں اصل میں بہت سالوں کو پتہ نہیں کہ یہ کام کیا کرتا ہے یہ سارے کام کرتا ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ سانس جو آپ لے رہے ہیں اس کے علاوہ جو کچھ بھی جسم میں آپ کے جاتا ہے یہ پانچ سو مختلف قسم کے کام کرتا ہے اور چونکہ پھر ہم اس کو ہمیں ہی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کام کیسے کرتا ہے یہ ہائی پروٹین جو بہت زیادہ یہ گوشت 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 کھاتے رہتے ہیں یہ لیور پہ اس کا بہت بوجھ پڑتا ہے اس کے بعد مرغن کھانے اس پہ بوجھ پڑتا ہے تیکھے کھانے سپائسی فوڈ کا بھی لیور پہ بوجھ پڑتا ہے لہذا لائٹ فوڈز مرغن کھانے نہ ہو یہ اگر آپ ایک دن بھی ڈی ٹاکسیفائی کرتے ہیں تو یہ صحت کے لئے بہت اچھا ہے لیور ہیلتھ کے لئے بہت اچھا ہے اور یہ ضروری کرنا چاہیے ہم لوگ اصل میں ایک تو بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں انفرمیشن بھی نہیں ہے اور اصل مسئلہ یہ کہ جہری بات ہے جب ضرورت ہیتنی نہیں پڑتی سارے سسٹم کام کر رہے ہیں تو پھر پریشانی ہے کیا ضرورت ہے لیکن اس کے بارے میں تفصیل سے لیور ہیلتھ کے حوالے سے ایک ڈی ٹاکسیفائنگ ڈرنک ہے وہ آپ کو بتائیں گے وہ آپ اگر مہینے میں بھی ایک دفعہ کریں ڈی ٹاکسیفیکیشن تو آپ کو فائدہ دے گا لیسن پیاس ہلکا سا فرائے ہو رہا ہے بریک کا ٹائم آگے بریک پہ جاتے ہیں واپس آتی ہی سٹارٹ کریں کرنے جائے گا موسیقی 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 اور یہ میدہ شامل کیا پہلے ہم نے اس میں تین سے چار کھانے کے چمچ مکھن مکھرنہ اور آئل استعمال کر لیں ایک عدد پیاز درمیانے سے ایک کھانے کا چمچ لیسن اس میں اس کو فرائی کیا تھا اور اب اس میں میدہ شامل کر دیا اور اب اس میں شامل کریں گے خوب سارا دودھ یہ لیں سائے ڈال دے یہ لیں اس کو مکس کی اچھی طریقے سے کیونکہ اب اس میں میدہ شامل کیا تھا تو اس میں گھٹلی نہ بنیں اسو جیسے اس کو تیزی سے مکس کرتے جانا ہے ساتھ میں ہم نے اس میں تھوڑا سا اور ہی گھانے ڈال دیں گے ایک چھوٹا چائے کا چمچ بس اور اس کے بعد اس کی ذرا اچھی طریقے سے پہلے مکسنگ اور پھر ویٹ کریں گے اوبال آئے ساتھ میں ہی اس میں ہم شامل کر دیں گے یہ پنی او ساری کریم یہ تقریباً دو کپ ہونی چاہیے اس میں دیکھ لیتا ہوں کہاں گیا چکن چیز پاسٹا اچھا کریم دو پھیکٹس صحیح کا چار سو گرام ہے ایک کلو سے آدھا کلو سے تھوڑا سا کم بگینی ڈیپینڈ کرتا ہے کم کرنی ہے کونڈیٹی کم کر دیں نو ایشو اٹ آل چلی جی ایس ٹی وہ یہ جب تک پک رہے ہیں یہ کریم ساری اس میں شامل کر دیتے ہیں اور پھر اس کو اوبال آئے گا اور اوبال آنے کے بعد تھوڑی در پکے گا بہت ایزی ریسی پی ہے خواتین جو اس کو بنانا چاہتی ہیں ان کو میں بتا دوں یہ تقریباً کوئی پندرہ بیچ منٹ کا کام ہے اور یہ تیار کرکے ایک دفعہ پرک دیں پھر آپ دیکھیں کہ لائف کیسی ہوتی ہے بچوں کو سکول کے لنچ باکس میں دینے کیلئے بڑا اچھا اٹم ہے سمپل ہی نکالا تھوڑا سا دودھ مکس کیا اور لنچ باکس میں رکھ دیا چمچ کے ساتھ یہ ہے نچے اس کو مکس کیا یہ ہے نچے یہاں پہ آجاتے ہیں چاپیں میرے حساب سے گل چکی ہیں اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں ہاں بالکل اور یہ جو ہم نے اس کا پانی رکھا تھا یہاں پہ اس کو ذرا خوش کر لیں گے یہ کریں گے کہ یہ پانی ضائع نہیں ہوگا چونکہ اس میں بہت سارا اس کا ضائع ہے لہذا اس کو پانی کو تھوڑا سا ریڈیوز کر لیتے ہیں یہاں پہ آجاتے ہیں واپس اور اس کو بھی تھوڑا سا پکائیں گے یہ پانی تھوڑا سا خوش کر لیں پھر آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے اس کے ساتھ یہاں گیا ایک عدد بال اور اس میں شامل کر دیں گے یہ چامپیں یہ چامپیں آگئی اور اب ایک کر کے چامپر اس بال میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد پھر کام ہو جائے گا بہت آسان اس کے سوال آپ سے پوچھتے ہیں کہ فرنچ فرائز کس ملک کی اجاد ہے اس کا ملک کا نام بتائی ہے اور یہ جیتی ہے یہ ڈیلکس جوسر یہ چامپیں آگئی اس کو ہم نے پہلے سے سموک فلیور دے دیا تھا لہٰذا اس کو ایکسٹر کی فلیور دینی کی ضرورت نہیں لیکن یہ پانی جس میں ہم نے اس کو سٹیم پر رکھا تھا اس میں اس کا بہت زائقہ ہے اس کو زائے نہ کریں یہ ساری چامپیں اس میں ڈالیں اور اس کے بعد یہ لیں اس کو تھوڑا سا زرہ اور ریڈیوز کریں پھر اس چامپ میں ڈالیں گے اور اس کے بعد یہ آگئی اس کی ڈش جس میں ہم نے اس کو بیک کرنا ہے بیکنگ ٹائم اس کا دس منٹ دکھالی پکیویں ہیں تھوڑا سا زرہ اس کو روستڈ لک دینے کیلئے ہم اس کو آون میں تھوڑی در کیلئے بیک کر لیں گے تھوڑا سا ریڈیوز کرلوں میرے حساب سے آل موسٹ ٹڈی ہے یہاں پہ آتے ہیں اس میں دودھ اور کریم مکس کریں گے تھوڑی تھوڑی دیرے بعد اس کو ملاتے جائے لیکن یہ گاڑا ہونے شروع ہو جائے گا اور ہم نے چاہتے کہ یہ گاڑا ہونے کے دوران یہ گھٹلیاں بن جائے اس میں ٹھیک ہے نا اس کو مسلسل آپ نے مکس کرتے رہنے تاکہ تھوڑا سا بلکل سمودھ رہے بلکہ میں اس کو ویسٹ سے کر دوں گا زیادہ بہتر سمودھنس آ جائے گی اور ہمارے ساکولر ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر حکم؟ میں انتر دینا چاہتا ہوں جی بتائیے اس کا انتر ہے بیلجیم ٹھیک ہے ہم نوٹ کر لیں آپ کی سارے پروگرام سوالوں میں شاک سے ریپیٹ کے اندر آپ کیا کرتے کیا ہیں؟ اللہو گیا کول یہ نچے گریوی بھی جو سوس تھا یہ بھی ہم نے اس کو ریڈیوز کر دیا اور یہ شامل کر دیں گے ان چامپوں میں تاکہ ڈرائے نہ ہو چامپیں اور اس کا بہت سارا ضائقہ ہے لہذا اس کو ہم نہیں چاہے کہ ضائع ہو جائے اس کو مکس کریں گے اور سیدھا سیدھا یہ چلے جائے گا آون میں یہ مکس کیا تھوڑا سا اس کو تاکہ اس کی مسالے سے اس کی گریوی سے اس کی کوٹنگ ہو جائے بس اس کے بعد یہ ساری چامپ بمائے تھوڑا سے شوربے کے آگے ادھر اور اس میں شامل کر دیں گے تھوڑا سا آئل ویسے اگر ہم نورمل ریب لیتے تو ریب میں کافی سارا آئل ہوتا اس میں چربی لگی ہوتی ہے لیکن اس میں چونکہ بلکل نہیں ہے رکھے تھی چامپیں تو اس میں ہمیں تھوڑا سا آئل ڈال دیا اور اب اس کو ہم اس طرح پھیلا کے سیدھا آون میں لگ دیں گے دس منٹ یہ ٹوٹل بیکن ہے اور یہ ہماری باربیکی چوپس باربیکی ریبز نہیں تھی تھی ریسیپی ریب کی لیکن چوپ کی ہو گئی بس میں اس کو سیدھے سیدھے یہاں پر رکھ دیا اور اس میں ہم کام یہ کریں گے کہ نیچے کی ہیٹ آن نہیں کریں گے چونکہ یہ پکے میں اس کو ہم نے خیالی اوپر سے گریل ایفیکٹ دینا ہے تو ہم یہ کریں گے بس اور یہ گریل کو تھوڑا سا اوپر لے جائیں گے تاکہ کلر جلدی آ جائے یہ دیکھیں یہ گریل کو نیچے سے تھوڑا سا اور اوپر کر لیں بس اوپر کے میں نے ہیٹ آن کی ہوئی ہے فین بند کیا ہوئی ہے فین کی ضرورت نہیں ہے اوپر سے صرف سوڑی سی ہیٹ آ جائے کلر آ جائے گا تو ہماری یہ رپس تیار ہو جائیں گے یہ ہمارا ساوس بھی ریڈی ہو گیا اور اس میں ہم تھوڑا سا کالی مرچ یہ دال کے تھوڑی سی مکس کی اور اب اس کا نمک چیک کریں گے نمک ایجزس کر کے باس ریڈی ہے اس کے بعد خالی اس میں ہم نے پانیر شامل کرنی ہے پاستہ اور چکن چیز بالز ایمک تو ڈال رہی نہیں یہ لیں بس ہماری یہ ڈش بھی ریڈی ہو گئی اس میں ہم نے صرف اب یہ چکن چیز بالز پاستہ اور پانیر پانیر میں بھی اسے ڈال دیتا ہوں یہ آگئی اس میں چیڈر چیز ڈال دیں موزریڈا ڈال دیں میرے حساب سے چیڈر اس کے ساتھ سب سے اچھی چلتی ہے تو یہ اس میں چیڈر چیز آگئی اس ڈش کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بچوں کے لئے خاص طور پر گروئنگ ایج سب کیلئے بہت اچھا ہے کیلشیم کی ریکوائرمنٹ کیلشیم اور وائٹیمن ڈی آپ دیکھیں گے میرے حال میں کسی کا بھی پورا نہیں ہے پاکستان میں جس سے بات کرو جس کو ٹیسٹ کروالے کچھ بھی ہو جائے پتہ نہیں کچھ کمی رہ جاتی ہے اور یہ بڑا اہم کیلشیم کیونکہ یہ آپ کی ڈیلی کی روزانہ کی ضرورت ہے اور اگر آپ نہیں لیں گے تو آپ کی جسم میں وہ ہڈیوں میں اسٹور ہے یہ روزانہ کی بیسس پہ جسم آپ کا وہاں سے نکالتا رہتا ہے اپنی ضرورت پوری کرتا رہتا ہے اور نتیجتاً آپ کی ہڈیاں کمزور پڑ جاتی ہیں بلیک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں اسٹارٹ کریں موسیقی اے جی واپس آگئے اور مجھے اس کرسی میں بیٹھے میں خال میں شاید زبانی ہو گئے ہیں خواہش رہتی تھی یہ اور بھی ہمارے شیفز ہیں کوکنگ ایکسپرٹ سے ان کی میں دیکھتا ہوں آ جولیroyی ٹھیک انگیی ہیں آ آ آ آ آ آ آ راحم سے بیٹھ کے تفصیل سے بات کرنا ٹائم ہی نہیں ملتا اب یہ دیکھ رہے ہیں بغدر آج بھی ابھی میں رسٹ لے رہ ہوں پتہ نہیں کیوں بیٹھا ہوں میرے اسف سے ہو چکا ہے پھر وہ یہ مط låجل ہے انڈ میں شو ختم ہو رہا ہے آگر میں بھاگ دور رہ رہا ہوں گا ویسا امید ہے کہ ایسا نہ ہو ابھی دیکھ بال کے بیٹھا ہوں پھر بھی کچھ ڈاؤٹ ہے ہورہ ہے but سیل ہو جائے گا انشاءاللہ آج کی تین ریسپیس تھیں اور آج کا سوال آپ کو دوبارہ پیٹ کر دیتے ہیں کہ فرنچ فرائز کس ملک میں بنی تھی یہ جادوی تھی اس کا نام بتائی ہو جیتی ہے جوسر ان ایکسی طرف سے اور ایک اور چیز یہ ڈائیٹ کی حوالے سے ہمارے ہاں ایک اور کانسپ تھوڑا سا ذرا جو خدا نہ خواستہ کر ڈاکٹر تشخیص کر دے اور آپ کو بیماری کے بارے میں بتائے ایک تو تو سب سے اہم چیز کوئی بھی بیماری آپ کی ہے ڈائیبیٹیز ہے آرثرائٹس ہے کوئی سائے اس کے بارے میں پڑھے ہیں بہت دور میرا جو ادھر سے ادھر سے سنتے تھے انٹرنیٹ کا دور ہے اور مستند سائٹس پہ جائیں ہر سائٹ پہ نہیں کچھ سائٹ ایسی ہیں میں ایک مثال دلتا ہوں اس کی ایک دو سائٹس ہیں جیسی آپ کوئی پرابلم میڈیکل پرابلم ٹائپ کرتے ہیں تو فوراں سب سے پہلے سر فیرس وہی اوپر آتے گے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے تو آپ نے بتایا نا کہ یہ ناخون میں تھوڑا سا درد ہے یا کچھ ایسا ہے وہ آپ کو بلے گئے ناخون کا درد آہ یہ اس و جیسی بھی اس و جیسی بھی وہ رست ہے اس میں یہ کینسر بھی ہو تو وہ بچارہ ہو پتہ نہیں کیسی ویب سائٹ ہو چھوٹتے ساتھ آپ کو سب سے پہلے جو خطرناک ترین بیماریاں ساری بتا دیگی ہو کنفیوز کرتی ہے اس کی ریجیسٹرڈ آہ اسوسییشن ہیں سائٹس ہیں آہ ورلڈ یہ امریکن ڈیابیٹک ایسوسیشن یا اس طرح کی اور پاکستان کی ہے اس پہ جا کے اس کے بارے میں تفصیل لیں زیادہ بہتر رہت ہے ڈائیٹ کے بارے میں بہت کو پتہ ہے اور شگر کا مرض آپ کو پتا ہے کہ خزہ کی مینجمنٹ کا نام ہے دوائییں لوگ لیتے ہیں لیکن یہ ڈاکٹرز بھی آپ کو بتائیں گے اور آپ کو خود بھی پتا ہوگا کہ یہ بیماری دوائیوں سے نہیں ہوتی ہے ایکسپٹ اگر آپ انسولین ڈیپیڈنٹ ہے باقی ساری کی ساری فوڈ منیجمنٹ ہے کہ کتنی مقدار کب کیا کیا چیز کتنے بجے کھانی ہے اپنے یہ کہ اگر آپ کر لیں گے تو لایو جنگل اللہ ہو جائے گی میں ایک صاحب کو جانتا ہوں پچیس سال سے وہ ڈیابیٹک ہے پچیس سال اور ایسے فٹ ہیں ما شاء اللہ کہ آپ کی سوچ ہے اور کام کرتے ہیں آج تک میں نے ان کو لیتھارجک نہیں دیکھا آج تک میں نے ان کو ڈاؤن نہیں دیکھا پندرہ پندرہ گھنٹ میں نے بارہ گھنٹے کو ساتھ کام کیے ایک پڑاجرک پر اگر طے تھے w F lorsqu logical ان کا بجار کھانی فٹ ہیں ہیں خود کیا تو 빨리 راہ SEE ہی ہے ہاتھ دائم نو بجے اگر ناشتہ کرنا ہے تو نو بجے وہ ناشتہ کریں گے کیا کھائیں گے وہ بھی فکس ٹھیکہ ہے دلنچ کا کتنے بجے کیا کھائیں گے وہ بھی فکس ٹھیکشٹ ہے کے ہیں اور آپ سوچیں کہ بغیر کسی پرابلم کے اس پرابلم اس بیماری کے ساتھ کے بغیر ویسی ہی ساٹھ پینسٹ ساتھ کے عمر میں تو ویسی بندے کو چار بیماریاں اور لگ جاتی ہیں لیکن آپ دیکھیں گے فٹ ہے تو اس کی ڈائیٹ کا منجمنٹ کریں اور کچھ طرح گھبرائیں نہیں بہت اور اس کے پہلے پڑے کوئی سی ہارٹ ڈیزیز ہے آپ کو یا آپ کو ہائی کولسٹرول ہے بہت ساری سائٹس ہیں جو آپ کو بتاتی رہیں گے کون کونسی چیزیں سہت کے لئے فائدہ مند ہیں اور یہ جو سنی سنائیں باتیں اس پہ عمل نہ کریں خاص طور پر ڈیابیٹیز میں شگر کے مرض میں عام طور پر آپ لوگ ہوتا ہے کسی کو بولتا ہے رہے کچھ نہیں ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا ہے میں نے پتا کیا دوسرا شروع ہو جاتا ہے ہمارے یہاں تو بہت بڑی بیماریوں کی دوائی ہیں لوگ ایک دوسرے کو فون پر بتایتے ہیں یا چھوڑ دو کیا ڈاکٹر کے پاس جانے میں بتا رہا ہوں کھا لو ٹھیک ہو جاؤ گے ہمارے ساتھ کولر ہیں پہلے ان سے بات پہتے ہیں اسلام علیکم ہیلو ہیلو جی اسلام علیکم ہاں جی میں اسلام آباد سے شادیہ بات کروں کیا حال ہے سر آپ کے اللہ کا شکر خیریت آپ بتائیے ہاں جی بکل ٹھیک تھا بس میں نے آپ کے آنسل کو کوسٹین کانسل دینا تھا جی بہتر اور اور دوسرا میں نے آپ سے ایک بات پوچھنا تھا یہ کالا نمک میرے پاس کافی عرصے سے پڑا ہوئے ہاں تو یہ خراب تو نہیں تھا دس سال ہو گئے اس کو اب آپ کے کام کیجئے بیچے گا نا اس کو اب رکھے ہو سوری رکھ لیجئے سیف میں یہ کچھ عرصے بعد میں نے کہے سیف میں رکھ لیجئے کچھ عرصے بعد انشاءاللہ سونے کے بہو بکے گا اس کو نہیں نہیں میں نے دیکھا میں سے خراب نہیں ہوا ذائقہ تو اس کو بالکل ٹھیک ہے ہاں پھر رکھے رہی ہے انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا اگلے سال دس سال اور خراب نہیں ہوتا آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اچھا ٹھیک ہے انفرمیٹیو ہے تینکیو سو مواج بہت بہت شکریہ خراب نہیں ہوتا نمک خراب نہیں ہوتا نمک اصل میں چونکہ باٹل میں نہیں بند کوئیسی جگہ پہ نہیں پڑا ہوا تو بہتر ہے کارا نمک تو بڑا سستہ مل جاتا ہے تو دس سال سے اگر آپ نے سنبھال کے رکھا ہو جذباتی واپستگی اس پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا باقی تو میرے خوانے پھینک دے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ نمک کی قیمت اتنی ہوتی نہیں ہے فارغ کریں اس کو جان چھوڑا ہی اچھا جی یہ پاسٹا یہ چیزیں ساری ریڈی ہیں میں کام صرف یہ کروں گا بریک پہ جاؤں گا واپس آئیں گے یہ صرف میں اسی ٹیم مکس کروں گا جب اس کو ہم صرف کریں گے کہنے جائے گا لبی ریٹ پیک بیڈی واپس آگیا ہے اور یہ ہمارا بن رہا ہے پاسٹا کریمی یہ اس میں آگیا پاسٹا ہے پہلے سے بوائل کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ آگیا اور ساتھ میں ہم نے چکن چیز بالز اب اس کو سمپلی ہم نے مکس کرنا ہے پکا ہوا تو ہے سارا سمپلی اس کو ملانا ہے اور بس اس کے بعد کر دیں گے اس کو صرف یہ پاسٹا ساری ڈال دیتا ہوں یہ سب چلے گا یہ تھوڑا سا بھی گاڑا ہو جائے گا کوئی فرخ نہیں پڑتا یہ میں نے چوچوں کے ٹیسٹڈ ٹرائیڈ ریسی پی ہے گھر میں کافی دفعہ بنائی ہیں اور بڑے کام کی ڈیش ہے بہت بنا کر رکھ دیں اس کو فریج میں اور یہ آرام سے آپ کا ہفتہ دس دن چلی کے خراب بھی نہیں ہوگی نہ خراب ہوگی اور تھوڑا سا پاسٹا پی جائے گا کوئی فکر نہیں ایک کپ دودھ ڈالیں اس کو تھوڑا پتلا کر لیں اور بس پھر یہ جاؤ وہ جاؤں سیٹ ایٹم ہے یہ مکس کیا اس کو بس چولا کیا بند اس کو میں ذرا قریب لے جاتا ہوں اور یہ آکھیں یہ اس کو کرتے ہیں سرف اور آج ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ فرنچ فرائز کہاں کی ڈیش ہے کہاں اجاد بھی تھی تو بلجیم بلکل صحیح جواب ہے بلکہ ایک بہت بڑی وہاں پہ تو بڑی مشہور ہے فرنچ فرائز کی ہی صرف شاپ سے ایک فرنچائز ایک دو بڑی مشہور ہیں پوری دنیا میں جو صرف فرنچ فرائز سرف کرتی ہیں اور مشہور ہیں اسی لیے اور اس کی خاص وجہ ایک وہاں پہ ان کا آلو ہے جس سے وہ فرنچ فرائز بناتے ہیں اور وہ آلو پوری دنیا ایکسپورٹ کرتے ہیں بڑے مشہور آلو ہیں تو ان کی فرنچ فرائز کی فرنچائزز ہیں بہت مزے کے چپس بناتے ہیں اور اگر آپ کو کبھی موقع ملے یہ جس قسم کے فرنچ فرائز ہم لوگ یہاں پہ کہتے ہیں تو فرنچ فرائز تھوڑی ہیں یہ کمرشل سٹاف ہے وہ فرنچ فرائز جو ہیں فروزن نہیں ہوتی فریش وہیں آلو آتا ہے اسی آلو سے کٹ کے فرنچ فرائز بنائی جاتی ہیں یہ نیچ ہو گیا تیار تو وینر ہیں فرخ ملتان سے کنگریجلیشنز آپ جیتے ہیں یہ ڈیلکس جوسر این ایکس کی طرف سے یہ میں ایک ایک کر کے ذرا تھوڑا اس کو سجا بھی دوں گا لیاو بھائی چیزیں لیاو کہا گئی ہماری سابش باقی ڈشیں ٹائم ختم ہو گیا یہ نیچ یہ آگیا ہمارا پاستہ چکن چیز بالز اور ہمارے پروگرام کے بعد آر ای فو ڈائریز میں زارنک بنا رہی ہیں پسٹائچیو ایگ لیس کیک سویا سوس نوڈلز تھائی چکن ان پارمیزن سپنش سوس اس عورت کا بھی کمال ہے ویسے یہ تین ڈشیں ایک گھنٹے ہیں بنائے گی یہ ریلی ریلی امیزنگ پسٹائچیو ایگ لیس کیک یہ ایگ لیس بسیکلی ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کو ایگ الرجی ہوتی ہے ٹھیک نا ایگ الرجی بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے یہ ان میں سے ایک ہے یہ نیچ اس کو ذرا میں تھوڑا سا سیٹ کر لیتا ہوں یہ آگئی ہماری چاپس اور اس کو ہم تھوڑا سا ذرا سیٹ کر لیں گے ہلکا سا صفائی کر لیں بس اس کے بعد یہ نے ہلکا سا ذرا براؤن کلر چکے تھوڑا سا ذرا کلر ایڈ ہو جائے گا تو خوبصورت ہو جائیں گی بس اور ساتھ میں اوپر سے تھوڑا سا دھنیا چلی جی یہ ہوگی تیار اور پاسٹا بھی تیار ہے اور ساتھ میں یہ بھی میں ادھر رکھ دیتا ہوں یہ نیچ بس چلی جی چلی جی اس کو بھی ذرا ہاں تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ذرا ہرا بھرا رنگ ڈال دیتے ہیں یہ ہمارے ونگز اینڈ چپس کی ریسیپی کی طرف اور پروگرام کے ٹائم ہوا خدم آپ سے لیتے ہیں اجازت اور انشاءاللہ اب کل ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی